اللہو 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 ایک تسبیح شب جمعہ میں پڑھ کے سو جائیں معصوم فرماتے ہیں اللہ اس سلوات کی تسبیح کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جب تمام رشتے دار قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے تو یہ سلوات کی تسبیح سے بنا ہوا فرشتہ آپ کا ہمدم بن جائے گا آپ کا مونیس بن جائے گا آپ کا مددگار یعنی یہ مونیس بنے گا قبر میں کون وہ فرشتہ جس کی خرقت آپ کی سلوات کے ذریعے ہوئی ہے اور یہ قیامت تک آپ کے ساتھ رہے گا ابھی مگر میں ایک سلوات کا سواب بتا دوں تو سو کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور وہ سلوات جو مل کے پڑھی جائے جیسے سب مل کے پڑھتے ہیں اس کا لیکن چکہ میں تین مناسبتیں ہیں تو میں ادھر موضوع میں نہیں جانا چاہتا تو ایک فرشتہ پہ خالی ایک عمل میں نے بتا دیا اس عمل پہ آپ توجہ دیں کہ اگر ایک سلوات کی تصویح آپ پڑھ کے سو جائیے رات میں تو اللہ اس سلوات کی تصویح سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قبر میں آپ کا مونیس و مددگار ہوگا اور آپ کے لئے استغفار کرے گا یہ ہے شب جمعہ کا چھوٹا سا عمل